اسلام علیکم ناظرین میں احسان نظام اسباہی آپ سبی کا نیو سٹیو اردو میں خیر مقدم ہے میں آج ایک جلسے کی تشہیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا آج بعد نماز عشاء اسلامپور کے قلب میں نوری مسجد سے متصل علاقے میں یہاں کے غیر نوجوانوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سرشار ہو کر ذکر شہدہ کربوبلا کا احتمام کیا ہے یہ پروگرام آج ہی بعد نماز عشاء منقید ہونا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ غیر نوجوان جو غوصلہ مند یہاں کے نوجوان ہیں انہوں نے مختصر وقت میں اس پروگرام کو سجایا نیو سٹیو اردو کے ذریعے بس آپ تک اطلاع پہ جانے کے مقصد سے میں یہ حاضر آیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہوئے سٹیج ہیں ذکر شہدہ کربوبلا کا جس میں خصوصی خطاب بیہار کے سابق ایمل سی اور مرکسی ادارہ شریعہ پٹنا کی ایک صدر مونہ غلام رسول بلیابی صاحب اس میں خصوصی خطاب فرمائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری علاقے کے بہترین خطیب مفتی فیروز عالم ازبائی صاحب یعنی صرف دو خطیب اور ایک دو شاعروں پر مشتمل یہ مختصر سا پروگرام جو اپنے آپ میں ایک منفرد اس طور پر ہے کہ کم وقت میں پروگرام کو سجایا گیا اور جلدی ہی اس پروگرام کا انقاد بھی ہوگا اور جلدی اختتام بھی ہوگا اور نہ ہی اس پروگرام میں جو میں نے آ کر خود ملاحظہ کیا نہ ہی میلہ کا احتمام ہے نہ دکانوں کا احتمام ہے یوں تو شہر کے بیج میں ہے اس وجہ سے بھی دکانیں تو یوں ہی بھی نہیں ہیں اور خاص طور پر یہاں کے جو نوجوان لوگ ہیں یہاں نے ان لوگوں نے یہ بڑی جدد جہد کی ہے کہ کوئی دکانوں وغیرہ نہ لگے صرف علاقے کے لوگ یہاں تشریف لے کر آئیں ان کو لوگ عزت عفضائی بھی کرسکیں ان کی مہمہ نوازی بھی کرسکیں اور جو بیہار کے سابق ایمیل سی مولانا غلام نصر بلیابی صاحب جو آج کے دور کے ایک اچھے خطیب ہیں جو شریعت و قرآن و حدیث اور حالات حاضرہ پر ایک مکمل دسترت رکھتے ہیں اور ایک مزین خطاب ان کا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اسلامپور کی سرزمین سے تلوخنے والے ایک وہترین خطیب مفتی فیروز عالم عزبائی صاحب وہ بھی یہاں خطاب فرمائیں گے مزید جو جانکاری ہے اس پرگرام کے نقاط کئی نوجوانوں کا مقصد کیا ہے ہم ان سے پوچھیں گے اور ان کے ذریعے جو آپ کو دعوت دی جائے گی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ پرگرام آج ہی ہونا ہے بعد نماز ایشہ اسلامپور شہر کے بیجو پیچ قلب میں واقع نوری مسید سے متصل یعنی پورا جانب متصل یہ جلسہ گاہ ہے آپ یہ ساری تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیج ہے تمام لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ اسٹیج کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جنوجوان جو منتظمین ہے اور کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں اس پرگرام کو لے کر کے چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ان کے پرگرام کے نقاط کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکر شہدہ کربلا آج آپ کا منقض ہونا ہے تو آپ بتائیے اپنے زبان سے کہ کب ہے چونکہ آج ہی ہے آپ اپنے بولے کب ہے اور کب نقض ہونا ہے کب سے کب تک چلے گا کون کو نہ آ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ آدھا کریں گے کہ آپ ہمارے یہاں تک آئے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ پرگرام ہم لوگ آئندہ سال بھی کیے تھے اور اس سال تھوڑا نوجوانوں کا جو ہے ایک مطلب حوصلہ افضائی ہے ان لوگ کا اور ان لوگوں نے بھرپور کوشش کیا اور محنت کیا جو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ سارے نوجوان اس پرگرام کو اس جگہ پہ لاکھے رکھے ہیں یہ اور لوگوں کا تعاون ہے لوگوں نے بھی جو ہے ہمیں مالی مدد کیا اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی لہٰذا ہم لوگ یہ پرگرام کر رہے ہیں یہ لوگوں تک پیغام دینا ہے امام حسین کا تاکہ لوگوں کو پتا چلے دین کس طرح فیلہ دین کس طرح لوگوں تک پہنچا یہی ہم پیغام دینا چاہیں گے تمام لوگوں کو پرگرام میں کبھی شروع کریں گے پرگرام پرگرام ارشاء کے بعد شروع ہوگی جی کشنگن سے نقیب آزم ہندوستان جیسا کہ آپ نے کہا شاہی رضا ہے اور آپ نے کہہ بھی دیا کہ غلام رسول بلیابی ہے اور شائر اسلام تاہر القادری اور کلم اللہ چستی بھی موجود رہیں گے یہاں پر اور جو علاقے کے علماء اکرام ہے وہ بھی یہاں پر موجود رہیں گے میں آپ کے چینل کے مادہم سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میری آواز میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ تمامی لوگوں کو ہم آنے کی دعوت دیں گے یہاں پر کھانے کا بھی انتظام ہے اور آپ لوگ ہمارے حسنہ افضائی کے لئے آپ لوگ اس پرگرام میں تشریف لائے چلے گا تو شروع آپ کا نام پتے جی میں ہنم محمد سیماب اختر میں یہیں اسلام پور اسماعیل چوک سے ہوں یہ ذکر شہدائی کرولا ہم لوگ محرم کے مہنے میں مناتے ہیں مگر کچھ حالات کے وجہ سے یہ محرم سفر آ گیا اکمہ سفر مرزفر ہے باویس تاریخ دن منگل بار آباد نواز شاہ تو آپ تمام حضرات سے پرکلوس التماس سے کہ آپ لوگ اپنے کاز کام کو مطلب چھوڑ کر جلسے میں شرکت فرمیں آباد نواز شاہ شرکت فرما کر سوابی داران سے مالا مال پر آپ کا نام بتائیے آپ بھی کمیٹی کے ہیں جی جی ہمارا نام محمد رہیم ہے تو کیوں پروگرام سجا رہے ہیں آپ لوگ آج یہ ہم لوگ کا پیغام ہم لوگ یہ دینے چاہ رہے تھے جو مطلب اس طریقہ ہم لوگ کا جلسہ کا کوئی پروگرام کا مقصد نہیں ہے یہ چھوٹا سا ہم لوگ ایک پروگرام دے رہے ہیں جس طریقہ مطلب یہ دینے اسلام کس طریقہ پھیلہ ہے دینے اسلام کے بارے میں ہم لوگ کا بہت سارا نوزمان جو ابھی نماز سے اسلام پور کا نماز سے کلوک نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں اس پروگرام کے مدھم سے یہ بہت سارا نوزمان نماز کے طور آ سکے اور پیغام یہ رہے گا ہم لوگ کا بہت دیر تک یہ جلسہ چلنے والا ہے ہم لوگ کا سوٹ پروگرام کر رہے ہیں ہم لوگ جس طریقہ رات کا بارے ہم لوگ کا پروگرام ختم کر دیں گے نا ہی دوکان ہو گیڑا ہم لوگ سمپل سارا نوزمان پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں انساءاللہ آپ لوگ سب آئیے یہ گزاری سے ہم لوگ آئیے آپ کا نام بولیے آئیے 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 منہ منہ نام ہے تو آپ بھی پروگرام میں ہیں ہاں کتنے خوشی آپ لوگ لوگوں کیا دعوت دیں گے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے آج دعوت دیں گے جتنے سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب آنے کے کوشش کریں سب کے لئے انتظام کیا ہے حرام سے جو بھی ہے آئیے ہم لوگ کا جو مقرر آ رہے ہیں بات سنیے گلام رسول اللہ بھی آ رہے ہیں سمجھیں اور دو چار آ رہے ہیں آئیے تو ناظرین دیکھیں یہ لوگ ہیں جو ذکر شہدہ کربلا جو نزد نوری مسید نوجوان کمیٹی کے جو یہ نوجوانہ حضرات ہیں ان لوگوں نے یہ پروگرام کو سجائی ہے پروگرام کو سجائیا ہے جو بیہار کے سابق ایم ایل سی ہیں اور مرکزی ادار شریعہ پتنا کے صدر ہیں اور ایک مختلف مختلف جہاز شخصیت ہیں اور حالات حاضرہ پر اور ان کا اچھا خطاب ہوتا ہے اور ساتھ ہمارے علاقے کے مفتی فیروز عالم ازباہی صاحب وہ بھی یہاں تشریف فرمہوں کو کبھی خطاب ہوگا تو مختصر سا وقت رہے گا آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو بیانات ہوں گے اس کو آپ سن سکتے ہیں اگر آپ دور دور علاقے سے دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر بنگال یا اتدناچ پور اسلام پور قربو جوار کے علاوہ دوسری علاقوں سے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے لئے ایک اچھی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو پورا خطاب ہوگا علماء اکرام کا ہم نیوشٹ اردو کے ذریعے آپ تک پہنچائیں بس آج ہی کا دین بعد نماز عشاء آپ ضرور تشف لائیں ان کی طرف سے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اس طرح کے دینی سماجی عدبی خبروں کی واحدت کے جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم